بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیس مسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدی کہتا ہوں دوستان میں جو سلسلہ شروع کیا ہے دیکھیں تو سکسس اسی سلسلے میں پارٹ ترٹی ایٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ ترٹی ایٹ نمبر دیکھیں دوستو ہربی پچار کے بارے میں آپ کو میں پچھلے ویڈیو میں ان ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں دوستو زمانہ جاہلیت میں قبائل معمولی معمولی باتوں پر لڑتے جگڑتے تھے اور یہ ہربی پچار اس مہینوں میں لڑی گئی اس کو ہربی پچار اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جن مہینوں میں لڑائی جگڑا کرنا کی ممانیات تھی تو ان مہینوں میں لڑی گئی تھی اس لئے اس کو ہربی پچار کہتے ہیں اور اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر پندرہ سال تھی آگے کچھنے پسٹ فادر انلہ اور پروپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خوالیب حضرت خدیجہ رغضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام خوالیب تھی اور حضرت خدیجہ رغضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی بھی تھی تو پسٹ فادر انلہ آگے کچھنے آمینہ بلانگ ٹو بنی زہرہ ٹرائیب نبی علیہ السلام کی والدہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور آگے کچھنے عمر اکسپٹیڈ اسلام ان چیس سو سولہ عمر رغضی اللہ تعالیٰ نے اسلام چیس سو سولہ میں یعنی چونتیس یا تیتیس سال کی عمر میں قبول کیا تھا اور ایک کسٹن اکثر آتا ہے کہ حضرت عمر رغضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کونسی سورت کو سن کر اسلام قبول کیا تھا تو اس سورہ کا نام ہے سورہ تحا یہ یاد رکھنا ہے آگے کچھنے دیکھیں سوشل بائیکارٹ ساتھ نبی میں قریش مکہ نے نبی علیہ السلام اور اس کے خاندان بن حاشم کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کیا تھا اور نبی علیہ السلام اور اس کے خاندان بن حاشم نے ایک پہاڑ کے گاٹی میں جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں شعب ابی طالب یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گاٹی کا نام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ساتھ نبیوی کو پناہ لینے پڑی تھی کیونکہ قریش مکہ دعوتین اسلامی کے آواز کو دپانا چاہتے تھے یعنی بن حاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لے یہ بائیکارٹ تین سال تک دس نبیوی تک جاری رہا اور اس میں نبی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بہت زیادہ تکالی اٹھائے تھے دو آگے دیکھیں شعب یہ دیکھا ہوں انہیں اس اچ آئی بھی یہ کیا ہے شعب اس کے معنی ہے گاٹی جہاں پر نبی علیہ السلام نے بائیکارٹ کے دوران پناہ لی تھی یہ مکہ میں جس سائٹ پر نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا اس سائٹ پر یہ گاٹی بھی تھی اگر پیشنیس سوشل بائیکارٹ کانٹینیوڈ فار تری ہیئرز تین سال تک یہ گاٹی بھی کانہ ساتھ میں شروع تھا اور دس نبیوی میں ختم ہوا تھا آگے دیکھیں اگروپ آمدینہ میٹ پروپیٹ صلی اللہ علیہ السلام ان الیوند نبیوی گیارہ نبیوی میں مدینہ جو کہ اس وقت یسرف کہلاتا تھا وہاں سے قبیل خضرج کہ لوگوں نے گروپ کے شگل میں صلی اللہ علیہ السلام سے مناقات کی تھی اقبہ از لوکیٹڈ نیر مکہ اور جہاں پر مناقات کی تھی اس جگہ کے نام اقبہ ہے جہاں پر مسجد بنائے گیا پھر مسجد اقبہ اور یہ مکہ کے قریب ہے یہ گروپ چوتھا یہ خضرج قبیلہ سے تعلق رکھ دیتے آگے دیکھیں دوستو اقاب اقبہ یہی اقبہ تیرہ نبی میں پھر مائدہ ہوئے اتلا آگے آن سیونٹ آن ٹونٹی سیونٹ رجب دس نبی جب سوشل بائیکارٹ ختم ہوا تو ستائیس رجب دس نبی کو اللہ تبارک وطالعہ نے حضور صلی اللہ سلام کو میراج کا واقع پیشہ ہیں میراج کے واقع میں کھپی ڈیٹیل سے پہلے ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے نہیں سنے تو اس سے پہلے والے جتنی ویڈیوز ہیں ان تمام کے لنک سے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ہیں تو صاف ان کو حضور کریں آگے پھر دیکھیں ٹھنٹ نبی واس کارڈ آم الحزن یعنی ایر ایر گریب ایر ایر سارو غم کا سال اور وہ اس لئے کہ اس سال نبی علیہ سلات و السلام کی بیوی مبارک حضرت خدیج عرق دیل اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ سلام کے چچہ ابو طالب انتقال کر گئے تھے تو یہ سال نبی علیہ سلام پر بہت غمگین گزرات اس لئے اس کو ایر آپ قریب یا ایر سارو کہتے ہیں اور آپ اس لئے میراج کا واقعہ بھی مدابو آگے دیکھ نیم آب دکھ کیمل آن ویچ پروفیٹ صلی اللہ سلام وز رائیڈ ان مائی گریشن حجر کی دران نبی علیہ سلام جس اون پر سواری کر رہ دی اس کا نام قسوہ دا آگے قسوہ عمر بن حشام وز اوریگنل نیم آب عبو جہل عبو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا یہ کوئی جن بھی رویٹ دی آنگے دیکھیں دوستو عبو حکم یہ عبو جہل کا ٹائٹل تھا عبو الحکم اور آگے قسون دیکھیں when did حضرت حمزہ روگ اللہ تعالی انہوں عمر اس لام حضرت حمزہ روگ اللہ تعالی اور حضرت عمر فاروق روگ اللہ تعالی نے دونوں پیپت نبوی میں اسلام قبول کیا تھا دیکھ قسون پرسن انکلوڈ ان بیت اقبہ اولا اقبہ اولا میں اولا پہلا اس میں بارہ اور دوسرے میں پچتران میں شامل تھے آگے جن کیا غار حیرہ جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں اس کا پاصلہ مکہ سے تین میل کے پاصلے پر ہے اور آگے حجرہ مائل ہیں آگے مکہ کانکیسٹ اکھل ڈین ایٹ ایٹ ایر آٹھ ہجرہ آٹھ ہجرہ کو مکہ پتھا ہوا تھا اور پروفیٹ صلی اللہ سلام پرفارم حج ان ٹھ ہجرہ نبی صلی اللہ نے حج دس ہجرہ میں کیا تھا نو ہجرہ میں حج پرد ہوا تھا اور پروفیٹ صلی اللہ سلام پروفیٹ پروفیٹ صلی اللہ سلام پروفیٹ پروفیٹ ہجرہ پروفیٹ اس کو میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں ایمبیسیڈر سنٹو عرب اور آٹھ کانٹریز سنٹو ہجرہ سات ہجرہ میں مختلف ممالک کو ایمبیسیڈر روانہ کیے گئی تھی ان کو حدود دے گئی تھی اور ایران کے بادشاہ نے کینگ آف ایران اس وقت اس کو پرشیہ کہتے تھے اس نے نبی علیہ السلام کی اس بہرام کو ٹور آوے پار دیا تھا تو یہ تھی تو آج کی ویڈیو پرسند آنے کی ضرورت میں چینل کو سبسکر کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک کے اور شئے لازمی کریں دیکیو آر واتھ چینل موسیقی